ناؤسکار دوستوں گجرات اور ہماچل پردیش اور کل دلی کے ایم سی ڈی چنابوں کے نتیجے آگئے ہیں آج میں اس سوال کا جواب دینے والا ہوں کہ اس سے وپکش کو کیا نصیحت ملتی ہے کیا سبق ملتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجنیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا ابھی کچھ دیر پہلے میری بادشیت میرے ایک پترکار مطر سے ہو رہی تھی اور وہ پترکار مطر کہہ رہے تھی کہ پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موڈی جی کی لہر ہے جبکہ دیکھا جائے تو کانگریس نے ایک راج حاصل کیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک راج گما دیا ہے یعنی کہ گجرات اور ہماچل دونوں بی جے پی کے پاس تھے گجرات میں تو جیت حاصل کرنی تھی اس نے ہماچل پردیش گوا دیا ہے جہاں 98 فیصدی مدداتا ہندو ہے جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ آمیت شاہ نے کس طرح کا کیمپیننگ کیا ہوا تھا یعنی وہ ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اتر پردیش اتر پردیش میں دوستو اکثر کیا ہوتا ہے اور خاص کر جہاں پر ویدھان سبح کے اپچناب ہوتے ہیں تو جو بھی ستہ میں ہوتا ہے نا وہ عمومن جیت جایا کرتا ہے مسئلن اگر آپ راجستان میں دیکھیں اوڑیسا میں دیکھیں آج جو اپچناب کے نتیجے آئے ہیں وہاں پر چوہے کانگریز جیت گئی ہے اور اوڑیسا میں نوین پٹنایک جیت گئے ہیں مگر اگر آپ اتر پردیش میں نگاہ ڈالیں تو رامپور کو اگر آپ چھوڑ دیں مینپوری اور خطولی یہاں پر مکھے منتری آدتنات نے پوری زور آزمائش کی تھی پورا پولیس پرشاسن تھا کئی جگہوں پر سماجوادی ووٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا پولیس پرشاسن نے کئی جگہوں پر لاتھی چارج کیا مگر اکھلیش یادب میدان میں تھے وہ اپنی پتنی کو جتلانے کے لیے گلی گلی نکلے ہوئے تھے شفبال یادب آج تو ان کی پارٹی کا ویلائے واپس سماجوادی پارٹی میں ہو گئے وہ بھی اکھلیش کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چناو لڑ رہے تھے یعنی کہ سماجوادی پارٹی میں ایک ٹیم ورک دکھائی دے رہی تھی ایک ساتھ جو جھارو ہو کر یہ لوگ چناو لڑ رہے تھے گجرات کے اندر جس طرح کی چناوی کیمپیننگ بھاچپا نہیں کی اور مین پوری اور خطولی کے اندر جس طرح سے سماجوادی پارٹی اور رالود لڑائی لڑ رہے تھے یہ سبق ہے آنے والے دنوں کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں نے اپنے ایک انکارکرم میں کہا ہے کہ راہول گاندھی کو اپنی بھارت جوڑو یاترہ جو ہے وہ گجرات سے نکالنی چاہیے تھے کیونکہ بھارت جوڑو کے دو بڑے پرتیق گاندھی اور سردار پٹیل ہیں اور دونوں ہی گجرات سے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے سامنے موربی پل حادثہ جیسا اتنی بڑی گھٹنا ہوئی راہول گاندھی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر راجنیتی نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ سنکر بہت اچھا لگتا ہے مگر آپ کے سامنے ایک ایسا وپکش ہے جو ہر چیز پر راجنیتی کرتا ہے اور راہول گاندھی نے اس پر چپی اختیار کر لی آپ بتائیے کیا اس طرح سے برابری کا مقابلہ ہو سکتا ہے جب بھارتی جنتا پارٹی تو ہر چیز پر سیاست کرتی ہے مگر راہول گاندھی ایک ہائی مورل گراؤنڈ لے کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں اس مددے پر بات نہیں کروں گا چلیے آپ اس پر راجنیتی نہ کریں مگر کیا راہول گاندھی موربی پل حادثے کے بعد اسپتال گئے تھے انہوں نے ملاقات کی تھی گھائلوں سے آپ کے ستھانی نیتا گئے ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے مگر آپ کانگریس کے سب سے لوگ پریے چہرہ ہیں تو انہیں جانا چاہیے تھا پریانکہ گاندھی وادرا بیوان ہی گئی تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ موربی پل حادثے پر راجنیتی نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم موربی پل حادثے میں جو لوگ مارے گئے تھے ان سے ملنے تو جاتے اس سے ایک سندیش جاتا پورے گجرات میں ایک سندیش جاتا اور اگر اسی دوران آپ نے گجرات کے اندر اپنی بھارت جڑو یاترہ نکالی ہوتی تو آپ کا کاڈر مل کر لڑائی لڑتا کیونکہ آپ کے سامنے ایک ایسی بی جے پی تھی جو لاکھوں کروڑوں روپے وہ لگا چکی تھی پردھان منتری نرین درمودی نجا نے کتنے روڈ شوز کر رہے تھے یعنی کی ووٹنگ والے دن چناؤ آچار سہیتا کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پردھان منتری نے روڈ شو کر ڈالا تھا جہاں ووٹنگ کی جا رہی تھی وہاں پر بھاچپا کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے یہ تمام تتھیں اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کانگریس کا مقابلہ ایسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے میں ایک بات سپش کر دوں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چناؤ آچار سہیتا کو لنگن کریں مگر لڑائی تو لڑیں جذبہ تو دکھائیں اکھیلے شادف سے میرا ایک سوال جس طرح کی لڑائی آپ نے مہنپوری میں لڑی جس طرح سے آپ گلی گلی گھومیں جس طرح سے آپ نے ایموشنل کارڈ اٹھایا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آزمگڑ نے آپ میں اسی طرح سے لڑائی کیوں نہیں لڑی تھی کیونکہ آزمگڑ آپ کی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی آپ کو اسی طرح کی لڑائی وہاں لڑنی چاہیے تھی دیکھئے وپکش کے سامنے راستہ ہے اسی راستے پر آپ کو چلنا ہے آنے والے دنوں میں جب چناؤ ہونے والے ہیں ایم سی ڈی چناؤو کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں وہاں کیا ہوا وہاں کیجریوال کی لگاتار بدنامی ہوتی گئی پہلے تو وہ ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ستیندر جین ایک ریپسٹ سے فٹ مساج کر آ رہے ہیں منیش سودیا پر سی بی آئی دبش ڈال رہی تھی آبکاری نیتی کو لے کر یعنی کی بدنام لگاتار کیا جا رہا تھا پھر میدان میں کون کون لوگ اترے تھے ایک درجن کیابنٹ منتری بھاچپا کا پورا پرچارتند سوشل میڈیا پر لگاتار کیجریوال کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا چار چار مکھے ونطری منورلال کھٹر مکھے ونطری آدیتنات شیورات سنگھ چوہان ہی وانت بس شرما یہ تمام لوگ ایم سیڈی کے چناب میں آ گئے تھے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا مگر یہ لوگ کیمپیننگ کر رہے تھے باوجود اس کے آم آدمی پارٹی جیت گئی کیوں کیونکہ اس سب کے باوجود ان تمام آروپوں کے باوجود ان کی جو پیٹ دیوار کی طرف تھی پھر بھی وہ لڑتے گئے آم آدمی پارٹی کی ایک بات جس کی تاریف کی جانی چاہیے کہ وہ لوگ لڑنا جانتے ہیں ہاں کبھی کبھی وہ لوگ بھی جسے کہتے ہیں نا ڈائیٹ بی جی پی بن جاتے ہیں چھوٹا ریچاج بن جاتے ہیں بی جی پی کا وہ ایک الگ مدہ ہے مثلا بلکس بانوں کے بارے میں ایک شب نہیں کہا آم آدمی پارٹی نے کہ جریوال نے ایک شب نہیں کہا جبکہ آپ جانتے ہوئے ایک اہم مدہ تھا تو کہنے کا عرد یہاں پر یہ ہے کہ آم آدمی پارٹی لگاتار لڑتی گئے اکھلے شادب نے جس طرح کا دمخم مینپوری میں دکھایا اسی طرح کا دمخم کاش وہ آزمگڑ میں دکھاتے یا پھر دو سال بعد جب لوگ سبح کے چناب ہوں گے اتر پردش کے اندر اسی طرح کا دمخم وہ دکھائیں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آخیلے شادب اب ہی سے اب ہی سے اتر پردش میں تیاری شروع کرنے کیونکہ دیکھیں اگر خطولی میں بھاچپا کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مینپوری میں پوری طاقت کے باوجود اگر ہار کا سامنا کرنا پڑا رامپور میں بے شک بی جے پی جید گئی ہو دس ہزار وٹ سے مگر آپ جانتے ہیں وہاں پر پرشاسن کا کس طرح کا بیجا استعمال ہوا تو یہ تمام تطھ ہیں جس سے ہم مو نہیں موڑ سکتے ہیں مگر اکھلیش یادب کیلئے کہیں نہ کہیں سبق ہے آنے والی دنوں میں کہ آپ اب ہی سے میدان میں اتر جائیں اور لڑنا شروع کر دیں آپ اب ہی سے اتر پردش کی راجنیتی میں اپنے کو ایک کام کا کھلاڑی بنائیں آپ کا نعرہ ہے نا کام بولتا ہے آپ اپنے آپ کو کام کا کھلاڑی بنائیں تاکہ جب دوہزار شعبیس کے نتیجے آئیں گے تو آپ کنگ میکر بن سکیں کانگریس کیلئے کہیں نہ کہیں ہیماچل پردش میں جس طرح سے چوناب لڑا گیا وہ بھی کافی حد تک نصیحت ہے اور اس پر وہ آنے والے دنوں میں عمل کر سکتی ہے کیسے ہیماچل پردش میں آپ نے جیت کیسے حاصل کی ایک آپ کے جو ستھانی امیدوار ہیں انہوں نے ستھانی مددوں کو بھنا کر مددوں کو پرک کر بھاچپا کے امیدواروں سے لڑائی کی دوسرا پریانکا گانڈی جو ہے انہوں نے پانچھے رائلیوں کو سمبودھت کیا اب اگر یہاں پر پریانکا گانڈی اور اگر ہوتی وہ اور زیادہ روڈ شوز کی ہوتی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس سے کہیں زیادہ سیٹیں کانگریس کو ملتے اسی طرح کے اگر رویے کو فوکس رہ کر اگر رویے کو دکھانے کی ضرورت ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کیونکہ اگلے سال کرناٹک میں چناؤ ہونے والے ہیں مدھ پردیش راجستان چھتنیزگڑ میں چناؤ ہونے والے ہیں کرناٹک کے اندر ابھی ایک بہت بڑی سمسیا موباہے کھڑی ہے کرناٹک میں راحل گانڈی کی بھارت جوڑی آترا کو شاندار پرتکریاں ملی مگر 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 وہاں پر پارٹی کئی کھیموں میں بٹی ہوئی ہے سدھ رمیہ بھی ہیں ڈیکے شوکمار بھی ہیں ملکار جن کھڑگے کی بھی اپنی جو ہے مہتوہ کانگشاہ ہیں سدھ رمیہ ایک بہت ہی لوگ پریے نیتہ ہیں ابھی سے کانگریس کو تیہ کرنا پڑے گا کہ سدھ رمیہ کے نیترط میں وہ کرناٹک کے چناؤ لڑیں کیونکہ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو اسی طرح سے کانگریس کے اندر جوتم پیجار چلتی رہی گی اور پھر شناب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ میں آپ کو بتلا دوں اگر آپ بھول گئے ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کرناٹک کے اندر ہندو مسلم کرنے کا پورا پلان بنا لیا ہے ہجاب مددے کو انہوں نے بھنایا اس کے چلتے ٹکرا ہوا گولی باری ہوئی دنگے ہوئے ان کا پلان صاف ہے جہاں پر کمزور ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے حالات پیدا کر دو تاکہ ہم جیت جائیں اس طرح کے بھڑکاؤ بیان دو اور آنے والے دنوں میں کرناٹک میں اور ہونے والا ہے چونہو سے پہلے اس لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کانگریس جو ہے sets its house in order اب ہی سے کام کیجے کرناٹک میں محنت کیجے کیونکہ اگر آپ ان چیزوں پر فوکس نہیں کریں گے تو آپ کو ہارنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور کانگریس کی عادت رہی ہے کہ یہ لوگ جیتنے والے ہوتے ہیں اور کسی طرح سے ہار جاتے ہیں ڈھیروں مثال ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں تو آپ کے سامنے مثال ہے انہی چناؤوں میں چاہے ڈلی کے ایم سیڈی چناؤوں چاہے گجرات کے اندر جس طرح سے بھاچپا لڑی ہو چاہے ایمارچل پردیش کے اندر جس طرح کی کوشش کانگریس نے کی ہو یہ تمام مثال ہیں اور یہ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں سبق ثابت ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے دوستو اس وقت آپ تمام نیوز چینلز دیکھ لیے ہوں گے وہاں پر ہر طرف موڈی لہر چل رہی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کو بھاگوان سے اوپر کا درجہ دے دیا گیا ہے ابھی ایک دیڑ سال میں رام مندر کے کپاٹ کھلیں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیوز چینلز میں کس طرح کا کوریج ہونے والا ہے اس لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ابھی سے وپکش جو ہے لوگوں کے مددے گمبیرتہ سے فوکس طریقے سے اگریسیو ہو کر اٹھائے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو سامنے والے کے پاس تو طاقت ہے سامنے والے کے پاس اپنی بات کہنے کا منچ ہے آپ کے پاس منچ بھی نہیں ہے آپ کی لڑائی بہت مشکل ہے یعنی کی وپکش کی لڑائی بہت مشکل ہے اس لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ اب ہی سے اپنی تیاری کریں پورا جو وپکش ہے کیونکہ ہوگا کچھ دنوں بعد کچھ دنوں بعد یہ ہونے والا ہے کہ پورا وپکش ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جی پی نڈڈا صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ کشیتری عدلوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے یہ ہیں ان مہان اُبھو کے وچار آپ خود جانتے ہیں کہ ایک لوگ تندر کے اندر سنگھی اڈھان چاہیا فیڈرل سٹرکچر کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور یہ لوگ کشیتری عدلوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اس لئے چاہے کشیتری عدل ہوں یا بھاچپا کی وکلک میں جو راشتری عدل ہیں چاہے کانگریس ہے یا پھر عام آدمی پارٹی جو اب اُبھری ہے جس کا چھے پرتیشت سے زیادہ ووٹ گزرات کے اندر ہوا ہے ان تمام کے لئے آنے والا وقت بہت مشکل ہونے والا ہے کیونکہ جیسے ایسے ہم لوگ صاحبہ چناف کے قریب آئیں گے ویسے ویسے دوستوں ویسے ویسے بھاچپا سام دام دنڈ بھیت کا استعمال کرے گی جیت حاصل کرنے کے لئے مگر کیا وپکش اس کے لئے تیار ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب بھی اسی کے پاس ہے آج میں نے آپ کے سامنے کچھ منتر رکھے ہیں کچھ نصیحتیں دی ہیں اس کا آپ کو انسرن کرنا ہے اسے آپ کو فالو کرنا ہے کریے ورنہ تو آپ بھی جانتے ہیں اب عزار شرما کو دیجے اجازت نوستکار